موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید جیسا خیریہ سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کوکٹیل جو کہ بہت ایزی سی ریسپی ہے اور بہتی مزیدار سی ریسپی ہے آپ اسے دعوتوں وغیرہ میں بنا سکتے ہیں جیسے ہم شادیوں وغیرہ میں کھاتے ہیں اسی طرح کا بنے گا بہت کم انگریڈینٹس میں بہت اچھی سی ریسپی آپ کی بننے کے تیار ہوگی تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں گی کیا کیا چیزیں ہم نے اس میں استعمال کی ہیں یہ ریٹ جیلی کا پیکٹ تھا اور گرین جیلی کا پیکٹ تھا اس کو میں نے جیلی بنا کے رکھ لی دی جس طرح نورملی مینشن ہوتا ہے پیکٹ میں ویسے ہم اس کو جیلی کو بنا لیں گے ساتھی ہاف کپ جو تھا میرے پاس کنڈیسمل یعنی کومیل تھا ایک ٹین تھا چھوٹے سائز کا ٹین تھا بہت چھوٹا نہیں جو بڑے سے چھوٹا ٹین ہوتا ہے وہ تھا فروٹ کوکٹیل کا جس کا میں نے جو تھا جوس ہٹا دیا تھا صرف ہمیں اس کا جو کوکٹیل کا فروٹ چاہیے تو یہ میں نے نکال کے رکھ لیا تھا یعنی پانی الگ کر کے اور اس کو الگ سے میں نے رکھ لیا تھا اس کے ساتھ ہی ایک پورا پیکٹ کریم کا جائے گا کوئی بھی آپ کی چوئیزیں وہ کریم لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی فور ڈیبیل سپون اس میں کسٹرڈ پاورڈر جائے گا وانیلا کسٹرڈ پاورڈر میں نے یوز کیا تھا اس کے اندر آپ اپنے حساب سے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں فلیور لیکن جو بیسیکلی بنتا ہے وہ وانیلا کسٹرڈ کا ہی بنتا ہے یہ ایک لیٹر ملک تھا یعنی میں ٹیٹر پیک ملگیوز کر رہی تھی تو میں نے اس کو وائل کرنے رکھ دیا تھا تو یہ اچھا سا گرم ہو جائے گا جب ہمارا ملک تو تب ہم اس میں کسٹرڈ ایٹ کریں گے اب تھوڑا سا پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں کسٹرڈ پاورڈر میں تاکہ اچھا طریقہ سے ڈیزولف ہو جائے اچھا تھنڈا پانی اس میں ڈالی گا یعنی ٹیپ وارٹر ڈالیے گا گرم پانی ہے گرم ڈودھ میں ڈالی جائے گا تو ورنہ کیا ہوگا یہ اس کے جو ہے لمز بن جائیں گے تھنڈا پانی اس میں ڈال کے میں نے ڈیزولف کر لیا تھا اور جب اچھا طریقہ سے ڈودھ گرم ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں یہ کسٹرڈ ڈالا تھا اور فورا ہی بسک کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی لمز نہ پڑے ہلکہ ہلکہ ایسے آپ اس کو مکس کرتے رہے اور ملاتے ہیں اچھے طرح سے کیونکہ یہ فوراں صحیح گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس جس کا خیال رکھئے گا کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے رہیے دیکھیں گرم ہونا یہ شروع ہو تھوڑی سے دیر میں ہی گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور تھوڑا گرم ہی ہمیں چاہیے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں کنڈینسمنٹ ڈالیں گے میں نے اس کو رکھ دیا تھا بہار ٹاپ اس پر فلور پر رکھ دیا تھا تو یہ کنڈینسمنٹ کے بعد ہی میں نے اس میں کریم آئٹ کر دی کنڈینسمنٹ کے بعد پورا پیکٹ جو تھا کریم کا ہم نے آئٹ کر دیا اس کے اندر گرم گرم میں اگر ڈال دیں گے تو کیا ہوگا یہ فروٹس ہیں وہ اپنا پانی شوڑ دیں گے تو لہٰذا جب تک یہ بلکل پروپر ٹھنڈا نہ ہو تب تک کوئی بھی چیز اس میں آئٹ مت کیجئے گا آپ کو میل اور کریم کے بعد ہم اس میں فروٹ ککٹیل ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے روک لیا تھا ککٹیل صرف پریزنٹیشن کے لیے باقی میں نے سارا اس میں آئٹ کر دیا تھا آچھا شگر اس میں نہیں جائے گی کیونکہ ککٹیل بھی میٹھا ہے جیلی بھی میٹھی ہے کنڈینس ملک بھی ہم نے ڈالا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ تیار ہوتا ہے بداؤٹ شگر بنے گا یہ اب اس میں جہاں میں یہ ریڈ اور گین جیلی تھی یہ ایڈ کر دیں گے یہ جیلی بھی تھوڑی سی میں روک ہوں گی صرف اوپر ڈیکوریشن کے لیے یہ دیکھیں یہ جیلی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈہ ٹھنڈہ سرف کریں گے یہ دیکھیں یہ تیار ہوگی ہے بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بنتی ہے یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا ابھی کہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی ہیں دیکھیں اب جو کوکٹل میں نے بچا کے رکھا تھا وہ میں اس پر سیٹ کر دوں گی اور ساتھ ہی آپ اپنی حساب سے اس کے ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اور جیلی بھی ڈال دوں گی یعنی تھوڑے تھوڑے فاسٹل سے پھر آپ جیلی بھی ڈال دیجئے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ٹھنڈہ ٹھنڈہ سرف کیجئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ